ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو میں ہوں آپ کا دوست رانہ منصور علی صبح صغیرہ انتہائی افسوسران خبر ملی ہے کہ سندھ پنجاب بارڈر کے قریب دو مسافر ٹرینیں ٹکرا گئی ہیں جیسے ہی ناظرین یہ افسوسران حادثے کے خبر سنی تو دل سے یہی دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ مسافروں کی حفاظت فرمائے ناظرین حادثہ ریتی اور ڈیر کی ریلوے سٹیشن کے قریب پیش آئے لہور جانے والی ملت ایکسپریس کی چار بھوگیوں پٹڑی سے اتر گئی ہیں ریلوے ٹریک سے اترنے والی بھوگیوں سے ناظرین سامنے سے آنے والی سر سید ایکسپریس ٹکرا گئی اس خوفناک حادثے میں مختلف ذرائع شوشل میڈیا پاکسانی نیوز چینل کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق درجن و مسافر بھوگیوں میں فس گئے ہیں پاتچت کرنے سے پہلے میری نئی آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہارا آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے افسوسناک حادثے کی اطلاع ملتے ہی ناظرین رحیم یارخان زلی انتظامنے امدادی سرگرمی تیز کر دی ہیں زخمی مسافروں کو ساتھ کباز سیول حسبتال اور رحیم یارخان شیخ زائد حسبتال میں منتقل کیا جا رہا ہے ناظرین اس حادثے میں ستر سے زائد مسافروں کے زخمی اور چھتیس مسافر جانبھاک ہونے کی اطلاعات ہیں جن میں ناظرین دو ریلو پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں ناظرین زخمی ہونے والے مسافروں کو گھوٹ کے حسبتال بھی منتقل کیا جا رہا ہے اب ڈون کے ٹریک بحال ہونے میں ساتھ سیارز گھنٹے تک لگ سکتے ہیں متاثرہ بھوگیوں کی تعداد تیرہ سے چودہ بتائی جا رہی ہے چھ ساتھ بھوگیں ناقابل استعمال ہو چکی ہیں امدادی کاروئیوں کا سلسلہ انتظامیہ کی زیری نگرانی جاری ہے ہیوی مشینری تاخیر کے باعث اب موقع پر پہنچ چکی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعلا پنجاب سندھ و دیگر اعلیٰ قیادت کا اس افسوسناکٹرین حادثے پر اظہار افسوس اور زخموں کو فوری طور پر بہترین طیبی امداد فرم اور امدادی کاموں کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے میں جانبک ہونے والے مسافروں کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اور لوحکین کو صبر جمیل اطاف فرمائے اور زخمی تمام مسافروں کو جلس دیتی ابھی اطاف فرمائے آمین